اشورہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا جو روزہ ہے وہ دس محرم کا روزہ ہے اس لیے حمد کر کے خود بھی اعتمام کریں اور گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیں ترغیبی حکم ہو زبردستی نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں عبادت کا محول پیدا کر کے مسلمانوں سے پیدا کروا کے برکت کا ایک نور کا ذریعہ رکھا ہے غیر مسلموں کے گھروں میں عبادت نہیں ہے سارا دن ٹیلیویجن ڈرامے دوستیاں موبائل اس کے علاوہ ان کی اقباس کرنے کا کچھ کام نہیں ہے اور اگر وہ عبادت کرتے بھی ہیں تو کسی پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے مٹھائی رکھ دیں گے جلیوی رکھ دیں گے اس عبادت میں نورانیت نہیں ہے انسان اپنے جیسے بنائے ہوئے مخلوق اپنی جیسی بنائی ہوئے مخلوق کے سامنے سر جھگائے میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جو جن میں پورے پورے گھروں میں عبادت کا محول ہے پیر اور جمعیرات کا روزہ سنت ہے تو سب رکھتے ہیں اور ایامِ بیس کے روزے چاند کی جو تین تاریخیں ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ تو سب گھر والے رکھتے ہیں تو آپ سوچیں کتنا اچھا گھر کا محول بنتا ہوگا سب بچوں کا بھی روزہ ہو شوہر کا بھی روزہ ہو بیوی کا بھی روزہ ہو اگر والدین رہتے ہیں ان کا بھی روزہ ہو عربوں میں تو اس کا بہت رواج ہے تو ہمیں بھی ان عبادت کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں سب گھر والے شریک ہوتے ہیں جو عبادت ہیں جن کا کھانے پینے سے تعلق ہے اس میں سب بلا شرکت غیر یعنی بلا تردد شریک ہوتے ہیں اور جہاں روزہ کی عبادت آئے گی یا تحجد کی عبادت ہے یا نوافل کی عبادت ہے اس میں تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں ابھی آشورہ کے دن کھانے پلانے کی بھی کچھ روایتیں ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آشورہ کے دن دسترخان وسیع کرو تو پہلے تو میں اس مسئلے کی تھوڑی سی علمی تحقیق بیان کر دوں کہ مسئلہ کیا ہے آشورہ کے دن دسترخان وسیع کرنا یہ بعض روایتوں میں تو ہے مگر جتنی بھی روایتیں میں اس کا تذکرہ ہے وہ تمام روایتیں ضعیف ہیں کمزور ہیں کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے لیکن کسرت کی وجہ سے بعض علماء کا یہ قول ہے بلکہ بعض کے جمہور کا یہ قول ہے کہ یہ حسن ہے یعنی درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں حسن وہ حدیث ہوتی ہے جو قابل قبول ہوتی ہے یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن بعض حضرات نے ان احادیث کا انکار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آشورہ کے دن جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ بخاری اور مسلم کی مستند ترین روایتوں سے ثابت ہے اور دسترخان وسیع کرنے کی جو حدیث ہے کہ اپنے اہل و عیال کو خوب اچھا کھلاو اس دن وہ روایتیں کمزور ہیں تو اب روزہ اور دسترخان وسیع کرنا یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی یعنی آشورہ کے دن آپ روزہ بھی رکھیں اور کھلائیں بھی زیادہ تو جب بھی روزہ ہوگا تو کھلائیں گے کیسے روزہ کی ترغیب دیں گے نا آپ اور اگر کھائیں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے کھلائیں گے تو ظاہر ہے خود بھی کھائیں گے بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ افطار میں کھلائے دسترخان وسیع کر دے تو یہ جواب اس لیے تھوڑا سا دل کو نہیں لگتا کہ آشورہ کے دن کی فضیلت ہے کہ دن میں کھلاو یہ جو روایت میں آتا ہے تو جب غروب آفتاب ہو گیا تو وہ تو دن نہیں رہا اور دوسری بات وہ دس محرم کی تاریخ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے تو گیارہ محرم شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب کے بعد تو جو روایتیں ہیں ان میں دس کے بارے میں ہیں گیارہ کے بارے میں نہیں ہیں بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگرچہ گیارہ تاریخ شروع ہو چکی ہوتی ہے مگر مجازن رات کو بھی دن میں شامل کر لیا گیا ہے تو یہ سارے جو جوابات ہیں نا یہ سوال در سوال اور جواب در جواب یہ تھوڑا سا تکلف ہے اس میں تو اس لیے میں ناچیز میری کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے کہ میں کوئی بڑے حضرات کے مقابلے میں اپنی کوئی علمی تحقیق پیش کروں لیکن بہت سے علماء کو یہ کھٹکتی ہیں روایتیں کہ یہ روایتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ اور اسی طرح ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اور سعودی عرب کے بھی بہت سے علماء ان روایتوں کا بلکل ہی انکار کرتے ہیں کہ نئی آشورہ کے دن کھلانے پلانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے لیکن دوسری طرف بہت سارے علماء ہیں جن میں ہمارے اکابر بھی ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں اور بھی بہت سارے بڑے بڑے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ ان کو بلکل ہی مسترد کر دیا جائے تو وہ ان کی رائے ہے کہ نہیں کھلا پلا سکتے ہیں افطار کے وقت میں یا جن کا روزہ نہیں ان کو دن میں کھلا دیں تو جب ایسی صورت ہوتی ہے کہ دونوں طرف علماء کے قول ہوتے ہیں تو آپ کو جس کی رائے زیادہ صحیح لگے اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ کھلانے پلانے کے بجائے روزے کو زیادہ فوکس کریں اور اگر کھلانا پلانا ہی ہے تو افطار میں تو ویسے بھی اچھے کھانے کا انتظام کر لینا چاہیے سمجھنے بات کو جب آپ بچے روزہ رکھیں گے گھر والے روزہ رکھیں گے آپ بھی روزہ رکھیں گے تو افطار کے وقت تو ویسے ہی بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کو اچھا کھلا دینا چاہیے افطار کی نیت سے کہ بھئی بچوں کی حوصلہ افضائی ہو جائے بچوں کو اگر آپ بتائیں گے نا کہ بیٹا روزہ رکھو تو کل افطاری میں جلیویاں لے کے آؤں گا اور یہ لے کر آؤں گا تو بچے خوشی خوشی میں ویسے ہی رکھ لیتے تو اس طرح سے افطار میں اگر آپ ان کو کھلا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ تو ہے روزے سے متعلق